موسیقی ذہین و ہوشی اور نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے جبکہ جاہل ایک مسئبت کو دو واپتیں بلا دیتا ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مملکت قائم فرما دی کہ جس نے آج تک تاریخ کو انگشتے بدندہ کر رکھا ہے ابن تیما گرفتار کیے گئے جیل سے جب چھٹے تو ان کے ساتھ زبردست علم تھا ابن جوزی کو بغداد سے نکال لیا گیا انہیں گرات سبا کی تجوید تیار کر دی مالک ابن ریب کو بخار جڑا جوان کا مرزل موت ثابت ہوا تو اس نے وہ زبردست قصیدہ لکھا جو عباسی شورا کے پورے پورے دیوانوں کی برابری کرتا ہے ابو زعب الحزلی کے بیٹے مر گئے تو اس نے ان کا گوش شاہکار مرسیہ کہا کہ ایک زمانہ مبہوت ہو کر سنتا رہ گیا لوگ حیران رہ گئے لہذا کوئی آفت آئی تو اس کا روشن پہلو دیکھئے کوئی آپ کو لیمون کی پیالی دے تو اس میں تو اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر شربت بنا لیجئے کوئی آپ کو مردہ سام دے اس کی قیمتی خان لے کر برکیا کو پھینک دیجئے بچو جسے کار کھاتا ہے اس پر سام کا زہر اثر نہیں کرتا کیسے بھی سخت حالات ہوں اپنے کو ان کے مطابق دھالیے کہ آپ کو پھول ہی پھول حاصل ہوں بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو فرانس کے مشہور انقلاب سے پہلے ملک کے دو بہترین شاعروں کو قید کر دیا گیا ان میں ایک نیک شبوں دیکھتا تھا دوسرا منفی رکھ ایک دن دونوں نے ٹھرکی میں سے جھاک کر دیکھا مصبت رکھ والا ستارے دیکھ کر ہس پڑا منفی نکتہ نظر کے حامل نے پاس کی سڑک پر وہ تو ببارہ اٹھتے دیکھا اسے رونا آ گیا زندگی کے دو نکتہ نظروں میں اتنا بڑا فرق ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں محض شر ہی شر نہیں ہوتا اس لیے ہر مصبت میں خائر کا پہلو بھی دونی ہے